موسیقی سمویدان بچائنے کے لیے خاص کر کے جو سی ڈبل اے قانون ہے اس کے خلاف جو ہے لوگوں کو آمان کیا جا رہا ہے کہ وہاں اس کے خلاف جو ہے اکتر ہوں اور سرکار سرکار کو جو ہے یہ سندیش دیں کہ ہم اس قانون کے خلاف ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے ڈاکٹر ابوالتماس فیدی صاحب ہیں ہم انہیں سے بات کریں گے کہ کس طرح کا یہ جو ہے ان کا ویروت پر درسن جو ہے آجاد میدان میں یہ کس طرح کر رہے گا یہ ویروت پر درسن جو ہے صرف اس لیے ہے کہ اب اسیمبلی شروع ہونے جا رہی ہے مہاراسترہ کی اور پندرہ تاریخ کو یہ رکھا گیا ہے اور اس کا عنوان یہ ہے کہ اسیمبلی میں ان پی آر کو پاس کر کر کے یہ کیا جائے کہ بھائی اس کو ہم کو نہیں ہونے دینا ہے جیسے دوسرے اسٹیٹس نے کہا ہے کہ ہم نہیں دیں گے اس میں کرلہ ہے گجرات ہے ویسٹ بنگال ہے اور دوسرے کئی اسٹیٹس ہیں اس طرح اور یہ اسٹیٹ ایک بہت ہی اہم اسٹیٹ ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا اس وقت ہندوستان کے اندر اور اس اسٹیٹ کو فوراں فوراں بلا تاخیر اسیمبلی کے فرسٹ ڈے فرسٹ سیشن میں ہمارے جتنے بھی اسیمبلی کے ممبر ہیں وہ جو اب تک شاہین باغ خلی گھوم رہے ہیں ان کا کام شاہین باغ گھومنا نہیں ہے ان کا ایک اسٹیج دیا گیا ہے اسیمبلی وہ اپنا وہاں پر پورٹس دکھائیں اور کہیں وہاں پر اپنے مکمنتری سے ہمارے جو ماننیے مکمنتری ہیں ان سے کہیں بازابتہ کہ صاحب اب وقت آ گیا ہے کہ آپ آج ہی جتنا جلد ہو سکے اس ان پی آر کا اسیمبلی میں پاس کرو کہ نہیں ہوگا مہاراشترا کے اندر اور آپ بھی دوسرے اسٹیٹس کی طرح سپریم کورٹ جاؤ اس کے لیے یہ احتجاج پندرہ تاریخ کو آزاد میدان ویٹی کے نزدیک جہاں سے اتر کر کے پبلک سرویس سے آپ ہر یہاں سے جو بھی ٹرین ممبرہ سے جاتی ہے وہ سب ویٹی پر رکتی ہے زیادہ تر آپ ویٹی پر اترے پانچ میٹ کا واکنگ ڈسٹنس ہے تاکہ وہاں رش نہ ہو آپ وہاں پہ جائیں دو بجے سے پانچ بجے کے وقت ہے آپ اس جو ہونے جا رہا ہے اتنا برا احتجاج اس کو آپ کو کامیاب بنانا ہے اور اس میں اپنا پورا تعاون دینا ہے اور اس کی فکر ابھی سے آپ لوگ کریں اگر آج آپ فکر نہیں کریں گے اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے اپنے کام کاج کو آگے پیچھے نہیں کریں گے تو یاد رکھئے گا کل آپ نکالے جائیں گے اور اس وقت بہت مشکل ہوگا کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ دونوں یاجوج ماجوج کی ایک قسم ہیں جو خرافات کرتے چلے جا رہے ہیں ایسے وقت میں ہر انسان جانتا کہ ہمارے جب اب ہمارے ریسورسز جب پیسے ایکونومی جب کم ہو جاتی ہے تو ہم جو پرائیٹیز کے کام ہوتے ہیں اس کو ہم توجہ دیتے ہیں اننسیسری کاموں میں ہم اس میں علجتے نہیں ہیں یہ اننسیسری کام ہے کہ ہم پورے ہندوستان کا اس وقت جو ہے ان پی آر کرے اور ان آر سی ہم نے ہمارا کیا حال ہوا ہمارے اس میں کیا کہتے ہیں آسام کے اندر کہ اتنے کھوڑا پہار نکلی چوہیہ والی حالت ہماری ہو کے رہ گئی اتنا ایکونومی ہمارا اس کے پیچھے جو ہے ہمارے ایکونومی اور دوسرے ریسورسز ہمارے لگ کر کے ویسٹیج ہو گیا اور اس چیز کو جب ایک سرسائز کو پورے ہندوستان میں کیا جائے گا تو وہ پورا بربادی کے طرف ہے پہلی چیز دوسری چیز ان پی آر کے اوبجیکٹیو میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس سے اسکیم لائیں گے جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے کسی بھی اسکیم کو لانے کے لیے شوشیو ایکونومک انڈیکیٹر کا اس کوشنائر کے اندر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے اندر شوشیو ایکونومک انڈیکیٹر صحیح نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ جھوٹ بولنا ہے اور جب یہ ان پی آر کا کچھ دن پہلے تک میں خود فیور کرتا تھا یعنی کہ جب سپٹمبر کے اندر دو دو پروگرام سنٹ میڈی میں ہوئے میں خود ان پی آر کا فیور کر رہا تھا کہ لوگوں کے نام آ جائیں اور لوگوں کے کاغذہ درست ہو جائیں لیکن جب سی اے اے آیا ہے تو اس کو بہت ہی خطرناک بنا دیا ہے اور یہ اب یہ تمام لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی یہ بہت ہی خطرناک یہ ایک چیز ہے یہ شیرول کاش شیرول ٹرائبز یہ سارے لوگ پھنسیں گے اس کے اندر کیونکہ آپ صرف مسلمان کا یہ ہوگا کہ دیٹنشن کیمپ میں مسلمان جائے گا لیکن دوسرے لوگ بھی جو باہر رہیں گے جو دیٹنشن کیمپ میں نہیں جائیں گے ان کے بھی ووٹنگ رائٹس ختم ہونے والے ہیں جو ڈاؤٹفول ہوں گے کہ پاس کاغذات نہیں ہوگا ان کے بھی گورنمنٹ جابز میں آپ نہیں جا سکتے ہیں جو ان کے ریزرویشن ہے وہ ختم ہوں گے اور یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں اس لیے لوگوں سے پرزورد درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہاں بڑی تعداد میں آزاد میدان میں پندرہ تاریخ کے شام دو بجے سے پانچ بجے اس میں شکرت فرمائے دوسری درخواست جو سولہ تاریخ کا بتایا جا رہا ہے جو یہ پرانا پیٹرول پمک کی جگہ ہے تو یہاں پر سولہ تاریخ کو بھی سی ڈیویل ای ای نر سی ان پی آر کو لے کر جو ہے کسی طرح کا جو ہے پروگرام یہاں پر بھی جو ہے آئیوجن کیا جا رہا ہے جی اصل یہ جو پروگرام ہے وہ اس پروگرام سے بہت الگ ہے جو وہاں پر ہونے جا رہا ہے یہ پروگرام جو نشمن یہ اول پیٹرول پمک کی جگہ ہے یہاں پر سولہ تاریخ کے شام چھے بجے سے لے کے دس بجے تک ایک اہم پروگرام ہے یہ بہت ہی یعنی اس کے مقابلے دیکھیں گے تو بہت زیادہ یہ افیکٹیو پروگرام ہونے جا رہا ہے جس میں تیسٹا سے دلواد آئیں گی کیونکہ وہ وہاں پہ آسام میں کیسے کاغذات درست کیے گئے اور کیا کیا پروگرام آئے اس کا سولیوشن کیا ہوگا اور جن لوگ کے ساتھ آئے ان کے ساتھ کیا کیا بیٹا ہے کیا ان کے ساتھ بیٹا وہ سارے کا تفصیل سے یہاں پر بات کی جائے گی اور اس کے بعد امید ہے کہ دو چار روز کے بعد یہاں پر ایک کیمپ بھی لگایا جائے گا جو لوگوں کے کیمپ لگایا جائے گا یہ کیمپ جو ہے ہاں پر کس طرح کا رہے گا کیا ڈاکومنٹ وغیرہ جو ہے وہ لوگوں کو درست کر کے یہاں پر دیے جائیں گے اگر دیے جائیں گے ڈاکومنٹ تو کس طرح کے وہ دیے جائیں گے کیا اس کا کچھ چارجبل لہے گا یا فری میں دیا جائے گا یا جیسے پاسپورٹ وغیرہ ہے تو اس میں کافی پیسے لگتے ہیں اس کو ٹھیک کرانے کے لیے تو اس کے لیے کچھ اور باتیں دیکھئے یہ جو یہاں پہ ابھی ہم نے پورا جو اس کا طریقے کار ہے وہ ابھی لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کس طریقے کا ہوگا لیکن یہاں پر ڈاکومنٹ کو دیکھ کر کے ایک پوری بہت ہی پڑھے لکھے لوگوں کی پوری ٹیم ہوگی اور کچھ ایسے بھی لوگوں کی ہوگی جو یعنی کہ کم بھی پڑھے ہوئے ہوں گے لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ صرف فارم بھریں گے اور جو پڑھے لکھوں کی ٹیم ہوگی ان کو ٹریننگ دی جائے گی کہ کیسے ہم کو ڈاکومنٹس کو چیک کرنا ہے اور کون کون سا طریقے کار ہوگا اور وہ گھومتے ہوئے ڈاکومنٹ آخری آدمی تک آئے گا وہ آخری آدمی بتائے گا کہ آپ کے ڈاکومنٹس میں گربڑی ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو آپ کا اپائے کیا کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کون کون سے اپائے کے بعد کون کون سے ڈاکومنٹس کو آپ کو درست کرانا ہے اور کس کو بیس بنا کر کے کہ آپ کو فردر آگے جانا ہے اب اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ زائد سی بات ہے کہ غریب جو لوگ یہاں پہ ہیں زائد اور غریبوں کے پاس ہی ڈاکومنٹس نہیں ہیں جو امیر ہیں وہ تو کہیں سے بھی بنوا لیں گے لیکن ہم اس میں غریبوں کے بھی مدد کریں گے امیروں کے بھی مدد کریں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کمیٹی بیٹھے گی اور یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم کس طریقے سے لیکن اس میں ایسا ہوگا کہ ہم مطلب کسی کے اوپر زیادے بوجھ نہ ڈالیں اور یہ کسی کا اور جو ڈکومنٹس ہے وہ بن کر کے ان کو صحیح صحیح مل جائے یہ ہماری پوری کوشش ہوگی اور اس میں کوئی بھی انسان نہ ایکسپولائٹ ہوگا اور نہ اس کا مقصد کوئی چیز بل صرف خدمت خدمت اور خدمت ہی اس کا کام پر رہے گا یہ کتنا دن تک یہاں پر رہے گا کیونکہ شہر جو ہے بہت بڑا بہت لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں تو کب تک مطلب یہ چلے یہ کام بہت لمبا چلے گا کیونکہ لوگوں کے ڈکومنٹس بنانے کا یہ ایک دن دو دن چار دن پانچ دن کا نہیں ہے ابھی تو بارش سے پہلے یہاں پہ کیمپ لگے گا مطلب مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ within 10 days انشاءاللہ یہ کیمپ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ہم ابھی تاریخ فیصلہ نہیں کیا ہے لیکن یہ بہت جلد within 10 days ہم مان کے چل رہے ہیں کہ یہ کیمپ انشاءاللہ دس سے پندرہ دن ہم بہت زیادہ دن لیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیسٹ مارس سے تو انشاءاللہ سٹارٹ ہوئی جانا چاہیے یہ کیمپ اسٹارٹ ہو جائے گا اور اس وقت تک چالو رہے گا جب تک کہ ایک ایک آدمی کا کام نہ ہو جائے یہاں پہ لوگ آنا بند نہ کر دیں اس وقت تک یہ کام بالکل چلتا رہے گا اب یہ دیکھنا پڑے گا اگر بارش کا زمانہ آ گیا تو کہیں ہم اس کو چینج کر رہے ہیں یا یہی پر پترہ وطرہ ڈال کر کے کہ اس قائم کو یہی پر ہم رکھیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مرل جو پورا ممرا قوسہ ہے اس کے بہت بیچ و بیچ ہے سب کا آنا جانا بہت آسان ہوگا تو شاید ہم یہ جگہ زیادہ مناسب ہوگا بنسبت کسی اور بالکل روڈ سے لگے ہوئے ہیں تو دوسری آسانی بھی یہاں پہ ہے تو ایک لمبا وقت چلے گا چھے مہینے سات مہینے بھی چل سکتے ہیں کیونکہ ان پی آر ہی چھے مہینے ہوگا ان پی آر بھی اگر ہوگا تو چھے مہینے کا ہے اور ہمارا ان پی آر میں تو بالکل صاف بات ہے کہ بھائی ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے یہ ہماری زد ہے لیکن کاغذ ہم اپنا درست کریں گے یہ ہماری ضرورت ہے ہماری نیڈز ہے اور اس کو ہمارا کرنا ہمارا فرض ہے ہم کریں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جس طرح سے آپ نے سنا کہ جو ڈاکٹر ربو تمس فائزی ہیں انہوں نے کہا کہ کاغذ ان پی آر میں نہیں دکھائیں گے لیکن کاغذ درست کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے اور پندرہ تاریخ کو آزاد میدان میں سی ڈبل اے نرسی کا ویروت کیا جائے گا اور سولہ تاریخ کو جو ہے یہاں پرانا پیٹرول پمپ تنور نگر میں بھی جو ہے اس کانون کے خلاف جو ہے ویروت پردرسن ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹ ہے ان کو صدھارنے کے لیے یہیں مومرہ کے جو تنور نگر کا پرانا پیٹرول پمپ ہے یہاں پر قیم کا آیوجن کیا جائے گا حالانکہ ابھی اس کا تاریخ نہیں فکس کیا گیا ہے کہ کب سے ہو گا لیکن یہ جب یہاں پر قیم کی شروعات کی جائے گی یہاں پر شہر کے جو تمام لوگ ہیں ان کے ڈاکومنٹ کو جو ہے صدھارنے کا یہاں پر کام کیا جائے گا اور جب تک پورے شہر کے ڈاکومنٹ کو نہیں صدھار ہو جاتی ہے جب تک یہاں پر لوگ آتے ہیں تب تک اس قیم کا جو ہے آیوجن یہاں مومرہ کے تنور نگر پرانا پیٹرول پمپ میں جاری رہے گا کامیرہ میں سلمان کے ساتھ اسلام الدین خان پرہا ٹائمز مومرہ تازہ تکن خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں